باب اگیارہ مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیت نیا کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا یہ وہی مریم تھی جس نے خداون پر اترہ ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاں پوچھے اسی کا بھائی لازر بیمار تھا پس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بیجا کہ اے خداون دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے مصر نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو اور عیسو مرتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جنگہ تھا وہیں دو دن اور رہا پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا آؤ پھر یہودیے کو چلیں شاگردوں نے اس سے کہا اے ربی ابھی تو یہودی تجھے سنگسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے عیسو نے جواب دیا کیا دن کے بارہ گھنٹے نہیں ہوتے اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں پس شاگردوں نے اس سے کہا اے خدا بن اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا عیسو نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا اگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیت کی بابت کہا تب عیسو نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں پس تومہ نے جسے توام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں پس عیسو کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے چار دن ہوئے بیتنیا یورسلم کے نزدیک قریبا دو میل کے فاصلے پر تھا اور بہت سے یہودی مارتہ اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے پس مارتہ عیسو کے آنے کے خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی مارتہ نے عیسو سے کہا اے خدا بن اگر تم یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا عیسو نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا مرتا نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا عیسو نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابت تک کبھی نہ مرے گا کیا تم اس پر ایمان رکھتی ہے اس نے اس سے کہا ہاں اے خدا بند میں ایمان لات چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چھپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی عیسو ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا بلکہ اسی جنگہ تھا جہاں مرتا اس سے ملی تھی پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی اس خیال سے اس کے پیشے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے جب مریم اس جنگہ پہنچی جہاں عیسو تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پہ گر کر اسے کہا اے خدا بن اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا جب عیسو نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا تم نے اسے کہاں رکھا ہے انہوں نے کہا اے خدا بن چل کر دیکھ لے عیسو کے آنسو بہنے لگے پس یہودیوں نے کہا دیکھو وہ اس کو کیسا عجیز تھا لیکن ان میں سے بعض نے کہا کیا یہ سخت جس نے اندھی کی آنکھیں کھولیں اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا عیسو پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا وہ یہ غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا عیسو نے کہا پتھر کو ہٹاؤ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتا نے اس سے کہا اے خدا بن اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے چار دن ہو گئے عیسو نے اس سے کہا کیا میں نے تو اس سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا پھر عیسو نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے میری سن لی اور مجھے تو معلوم تھا کہ تُو ہمیشہ میری سنتا ہے مگر ان لوگے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائے کہ تُو ہی نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکلا جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بدھی ہوئے نکلایا اور اس کا چہرہ رومال سے لکتا ہوا تھا یسو نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو پس بہتیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسو کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے مگر انہیں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسو کے کاموں کی خبر دی پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہم کرتے کیا ہیں یہ آدمی تو بہت موزے دکھاتا ہے اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے اور ان میں سے قائفہ نام ایک شخص نے جو اس سال سردار کاہن تھا ان سے کہا تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوستے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر کہ یسو اس قوم کے واسطے مرے گا اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراغندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے بس وہ اسی روز سے اسے قتل کرنے کا مشہورہ کرنے لگے بس اس وقت سے یسو یہودیوں میں اعلانیہ نہیں فیرا بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقہ میں افرائیم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہی رہنے لگا اور یہودیوں کی عید فسر نزدیک تھی اور بہت لوگ فسر سے پہلے دہاز سے یرسلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں پس وہ یسو کو دھوڑنے اور حیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ عید میں نہیں آئے گا اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دیکھ رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہوگی وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکلنے موسیقی